سب سے اہم چیز کی سرکار کسی بھی طرح کی کوئی بھی اڈچن جو اس کے سامنے آنے والی اس امپلیمنٹیشن اس کو دور کر نکلے تیار اور ہر پیمانے پر ہر موجے پر کام کاج جو ہے انہوں نے تیجھ کر رکھا ہے سب سے پہلے تو جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جی ایس ٹی کی ایمپلیمنٹیشن کی تاریخ تیہ ہے کتنا سرکار تیار ہے کتنا گیرڈ اپ ہے اور جو انفرسکچر ایشیوز ہیں ریلیٹی ٹو دیس وہ سرکار نے کیسے فلال اسے کیسے ٹیکل کر رہی ہیں دیکھئے جہاں تک ہماری تیاری کا سوال ہے سرکار کی تیاری کا ہم پوری طرح سے اس کام کے لیے تیار ہے جو انفرمیشن ٹیکنولوجی کے مادیم سے پورا کام جی ایس ٹی میں کاروبار ہونے والا ہے تو اس کے لیے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ ہم کر چکے ہیں ایک جی ایس ٹی این کی طرف سے اس کا جو سسٹم ہے اس کا لائیو ٹیسٹنگ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم پوری طرح سے تیار ہے انفرسکچر کی جو آپ بات کریں انفرمیشن ٹیکنولوجی کی تو وہاں پورے دیس میں آج 2G 3G کا مادیم سے ایون موبائل فون میں بھی آپ 3G کا انٹرنیٹ کنیکٹویٹی پا سکتے ہیں اور ہر سٹیٹ میں یہ اپلپد ہے کچھ ایسے نو تیسٹ کے علاقے پٹیکولرلی ارونانچال پردیس جہاں پر تھوڑی انٹرنیٹ کی کمی ہے جس کے لیے میں نے اس کا وزٹ کیا تھا ابھی ریسنٹلی اور اس کے لیے بھی جو بھی پرابدان کرنے کی ضرورتیں وہ ہم کر رہے ہیں جی سر دوسرا جو پارٹ ہے ایمپورٹن پارٹ ایمپلیمنٹیشن میں وہ ہے ٹریننگ کو لے کر گورنمنٹ نے ٹریننگ پہ کافی فوکس کیا ہے اور اسپیشلی جو ایمپلائیز دیریکٹلی انوالف ہیں ان کو بھی اور جو انڈریکٹلی انوالف ہونے والے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ نے ٹریننگ سٹارٹ کیا ہے ٹریننگ پارٹ کو لے کر کس طرح کی تیاری ہے اور نیکسٹ فیز میں اب اسے کیسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ٹریننگ کے لیے بھی ہماری طرف سے پوری تیاری کے اب ٹریننگ کا کام جو ہے وہ پوری طرح سے پورا ہو گیا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے اور سنل گورنمنٹ کے ملکے قریب سکسٹی تھاؤزن آفیسرز کو ہم نے ایک لیسٹ بنایا تھا اور اس میں سے ادھک تر آفیسرز کی ٹریننگ ہو چکی ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی کی ٹریننگ کا ایک سیکنڈ ڈاؤن کا کام ابھی چل رہا ہے جس میں وہیں آفیسرز کو جو اس کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہیں سٹیٹ اور سنل گورنمنٹ میں ان کو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں جو انفرمیشن ٹیکنولوجی میں ویب سائٹ کے مادیم سے کیسے بیوہار ہوگا کیسے ریٹرن آئے گا کیسے اس کا پروسسنگ کرنا ہے اور وہ سب ابھی ٹریننگ دینے کا کام جاری ہے سر ریٹس کو لے کر جو فائنل ریٹس ہیں کیونکہ کئی ساری درے ہیں ابھی لیکن فائنل ریٹس جو ہیں کیا ہم جلد ہی اسے سن سکتے ہیں یا اٹھارہ سے انیس تاری کو جو بیٹک ہونے والی ہے اس میں کوئی ریٹس کو لے کر کلیریٹی آ جائے گی پوری طرح سے دیکھیں ریٹس ڈیسائٹ کرنے کا کام جی ایسٹی کاؤنسل کا ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں زیادہ انتجاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کی ابھی جو کاموڈیٹی یا سروس کے اوپر ابھی کا جو ایگزیسٹنگ ریٹ ہے ایکسائز ویٹ سی ایسٹی وہ سب ملا کے ابھی جو ریٹ آ رہا ہے اس کے آس پاس کا سلیب میں وہ آئٹم فیٹ ہوگی اور کیونکہ ہم نے سلیب کا ریٹ ڈیسائٹ کر چکے ہیں فائی پرسن ٹویل پرسن ٹویٹین پرسن ٹویٹی پرسن تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ اچھکتہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی جیسے ہی جی ایسٹی کاؤنسل میں یہ ڈیسیزن ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کو یہ بات بتا دیں گے جی ایک آپ سے آپ کا ویو اول انونٹریز کے اوپر بھی چاہیں گے کئی ایسی سیکٹر سے ان کے پاس ہمیں بھی پرانی انونٹری ہے آٹو مثال کے طور پر یا پھر ریل سٹیٹ اسی سیکٹرز جو ان کے پاس پرانی انونٹریز ہیں گورنمنٹ اس کو لے کر کس طرح سے جو پورا رول آؤٹ ہے اس کو کس طرح سے اس کو انکلکیٹ کرے گے آنے والے جی ایسٹی کے رول آؤٹ میں ایسا ہے کہ اس میں پرویزن ہے کہ جب جی ایسٹی لاغ ہوگا جیسے فرسٹ اپ جولائی کو تو تھٹی ایت جون کو کسی کے پاس اگر انونٹری پڑا ہے تو اس کے اوپر ویٹ جتنا بھر چکے ہیں تو ویٹ کا آپ کو کریڈٹ مل جائے گا اس جی ایسٹی کے سامنے اور ایکسائز ڈیوٹی اگر آپ بڑھ چکے ہیں اور اس کا بل بھی آپ کے پاس ہے پیمنٹ کرنے کا تو پھر وہ ایکسائز ڈیوٹی کے اوپر بھی اس میں سے بھی آپ کو سی جی ایسٹی میں سے ایکسائز ڈیوٹی کا جو ایکمیلیٹر سٹوک ہے اس کا انپوٹ ٹیکس ریڈیت آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ایکسائز ڈیوٹی کا بل نہیں ہے مان لو پورا کیونکہ ایکسائز ڈیوٹی آپ نے نہیں پہ کیا ہے آپ سے اوپر والے کوئی پارٹی نے پہ کیا ہے تو پھر اس میں ایک پرویزن ہے کہ فورٹی پرسن تک پھر بھی آپ کو کرنٹ مل جائے گی جو ایکمیلیٹر سٹوک ہے جی سر ایک آپ کا ویو چاہیں گے انفلیشن کو لے کر کیونکہ دو طرح کے پکش ہیں ایک پکش کہاتا ہے کہ جی ایسٹی لاغو ہونے سے مہنگائی کے اوپر اثر آئے گا مہنگائی بڑھتے ہوئے دکھائی پڑے گی لیکن ریسنٹلی ہمارے کچھ انڈسٹری ویٹرن سے باچیت ہو رہے تو انہوں نے ماننا ہے کہ شاید کانٹریریان ویو بھی آئے اور ہو سکتا ہے مہنگائی کمی ہوتے ہوئے دکھائی پڑے مہنگائی میں کمی آئے کیونکہ ایک اچھا ڈیمانڈ بھی جنریٹ ہوگا اچھا کنزمشن بھی بڑھتا ہو دکھائی پڑے گا یہ کتنا صحیح ویو ہے اور کون سا ویو زیادہ بہتر ہے اچھا ایسا ہے کہ دیکھئے آج جتنے ٹیکسز ہیں وہ سب ٹیکسز چھپے ہوئے ہیں اور الگ الگ پرکار کے ٹیکسز ہیں وہ سب کا بوجھ ایک ہی کومنیٹی کے اوپر آ رہا ہے اب on paper پہلے تو ویٹ کا رہی تھی آپ کو دیکھتا تھا دل میں کہ ویٹ اس کے اوپر 12% ہے یا 14% ہے لیکن اب مان لو سب ٹیکسز ملا کے central state ملا کے 18% ہو گیا تو on paper ایسا لگے گا کہ پہلے 12% ویٹ دے رہے تھا اب GST 18% ہو گیا لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ پہلے کتنے جیادہ ٹیکسز اسی کومنیٹی کے اوپر لگائے گئے ہیں جو کی بل میں نہیں ہے exercise duty ہے central sales tax ہے تو وہ سب جب ٹیکسز کم ہوں گے تو naturally کومنیٹی کو سستہ ہی ہونا ہے اس میں بڑھنے کا امید نہیں ہے so on the whole اگر سمجھا جائے تو ٹیکسز کا overall incidence کم ہوگا most of the commodity کے اوپر اس لئے لوگوں کو یہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال ماتر یہ ہی ہے کہ on paper ایسا لگے کہ بھئی یہ 18% GST ہے پہلے ویٹ اتنا تھا تو اس کے لئے ویاپاریوں کو honestly بتانا ہے سرکار بھی پرات نہ کرے گی لوگوں کو بتانے کی کہ اسیس commodity کے اوپر پہلے کیا rate تھا اور اب کیا rate ہے تو کتنا گھٹاوا ہوا ہے تو اس کا جو ٹیکس reduction ہو رہا ہے اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا ہے تو قیمتیں گھٹے گی اور ہم لوگوں کو سجاک کریں گے advertisement دیکھیں الگ الگ مادیم سے کہ بھئی کس commodity میں کتنا rate تھا پہلے اور اب کتنا ہے تاکہ کوئی آدمی جو ہے ان کو چیٹ نہیں کر سکے اور لوگ اپنا جو ہے وہ فائدہ پا سکے tax میں reduction ہونے کا سر globally جو rates taxation کے GST میں وہ ایک uniform rates ہیں انڈیا میں multiple rates system آ رہا ہے کیا جو مہنگائی والے apart ہے پھر جس طرح مہنگائی کا انوان لگایا جا رہا ہے اس کو ease out کرنے کے لئے قدم government اٹھا رہی ہے یا اس کی وجہ کیا ہے multiple slaps ہونے ملٹیپل ٹیکسز ابھی انیوار یہ انڈیا میں اس لیے ہے کہ انڈیا میں ایک وائیڈ ڈسپیریٹی ہے لوگوں کی انکم لیول کے اوپر most of our commodities are consumed by common people اور جو major quantum of commodity جو کی گے ہو ہے دانیا ہے انیا ایسی سامانیا آوشت چیج بستو ہے جو ہے اس کے اوپر اور جو لگزری آئیٹم ہے وہ سب کے اوپر انڈیا میں ایک سامان ریٹ نہیں لگا سکتے جیسے کی بیتر منتری جی نے بتایا تھا پارلیمنٹ میں کہ آپ ہوائی چپل اور ایر کنڈیشنر دونوں کے اوپر ایک ٹیکس نہیں لگا سکتے تو ابھی جو ٹیکس کا سٹرکچر ہے ابھی جو ٹیکس کا انچیننس ہے وہ سب کے اوپر اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ جو آویشک چیز بستو ہے اس کے اوپر کم ٹیکس ہے اور جو لگزری آئیٹم ہے اس کو پر جیادہ ٹیکس ہے اب اگر ہم کو ایک ہی ریٹ جی ایش ٹی لگانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو امیر آدمی کے کنزمسن کی چیز جو ہے اس کو سستہ کرنا پڑے گا اور اس کے سامنے جو گریب آدمی کے کنزمسن کی چیز ہے اس کو 5% سے بڑھا کے 12 یا 18% کرنا پڑے گا تو یہ کرنے میں تو گریب آدمی کا نقصان ہو جائے گا سو ابھی کی سٹیج میں ہمارا جو decision وہ ہی ہے کی الگ الگ ریٹ ہوں گے لیکن چار سلیب ہوں گے اور اس میں سب commodity fit ہو جائے گی اس کا لابہ of course exemption کا list ہوگا پورا پورا exempt commodity list ہوگا اور کچھ sales والی item ہوگی جو luxury good کے اوپر ہوگی تو لیکن ایک rate uniformity ہم لوگ کہہ جب ایک market ہوگی تو ایک market کس طرح ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ ایک commodity کے اوپر الگ state میں الگ rate نہیں ہوگے آپ اگر اپنی چیز جو بھی furniture ہے تو furniture آپ چاہے ڈلی میں خرید دیں گے یا ترپورا میں خرید دیں گے ہر جگہ ایک rate کا tax لگی گا سر luxury item پہ آپ نے sales کی بات کی کس حد تک یہ sales کو quantify اگر آپ کر پہ یا کوئی بھی brief idea کتنا تک یہ sales ہو سکتا ہے اور کیا framework ہوگا اس کا جو sales ہے وہ کچھ commodity پہ ڈالنے کا decision ہو ہے اپنے جی ایس ڈی کاؤنسل میں اس میں ایک ہے tobacco products ہے جو گٹ کا ہے اور cigarettes ہے اور باقی جو consume کنے والے tobacco ایک products ہے وہ سب چیز پہ ایک sales لگے گا پھر آپ کو یہ جو کوئلے کے اوپر ایک sales لگانے کی بات چل رہی وہ اس میں ہے پراودان ہے اس میں اور جو ایریٹیڈ ڈرنگ سے جو کی وہ سب چیز پہ sales لگ سکتا ہے اور اس کے علاوہ luxury cars وغیرہ جو ہے وہ سب چیز پہ بھی سہت لگے گا جی ایک اہم چیز یہ بھی ہے سر کی جو سیکنڈ تھوٹ ہے کہ میبھی GST implementation ایک سپٹیمبر تک کے لیے ٹلے اور اگر ایسا ہوتا تو شاید کوئی pilot project in the meanwhile implement کر سکتی ہے آپ اس کو کتنا گنجائس ہے نہیں کیونکہ جب بھی کوئی ٹیکس کا کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کی آل انڈیا implication ہوتے ہے ایک آدمی مان لو ہم یہ کہے گی پہ ہم ڈلی میں ایک pilot کر دے لیکن دلی سے جب مال جائے گا تو اس کا credit دوسرے سٹیٹ والے کو دینا ہے تو پورا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹیکس کا جو معاملہ ہے تو اس میں pilot نہیں ہو سکتا ایک ساتھ ہی پورے country میں اس کو implement کرنا ہوگا جو compensation figures ہیں راجیوں کے اور center کے بیچ میں اس کو لے کر کتنا initial targets ہیں وہ لگائے گئے ہیں کوئی موٹا کلکولیشن جو کیا گیا ہو جو پہلے انداز لگا تھا وہ انداز ہمیں fine tune کتنا ایک major impact دیکھ رہے ہیں کوئی back of the envelope calculation آپ کی کتنا target رہ سکتا ہے پہلے سال کے لیے اور دوسرے سال سے اگر ایز آٹ ہوتا ہے تو وہ واپس انہی لیولز پہ آئے گا یا دھیرے دھیرے وہاں پر فیز آٹ وی میں improvement آتا دکھائے پڑے گا دیکھ جو initial impact ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نئی text کی پرانالی ہوتی ہے تو اس کا compliance میں لوگوں کو لانے میں تھوڑا time لگتا ہے تو شروع کے ایک سال میں ہم اس کو conservative رکھ رہے ہے we are presuming کی اس کو مطلب کہ we not being very ambitious about our text target but ایک سال is enough for everybody to learn اور اس کے بات second year سے ہمارا یہ پورا امید ہے کہ اس میں تیکس کی بہنسی بہت اچھی آئے گی بکوز یہ تیکس کا پرانالی ایسا ہے جس میں کوئی تیکس کے دائرے سے باہر رہے نہیں پائے گا تو جیسے جیسے کمپلائنس بڑے گا تیکس کی چوری جو ہو رہی وہ جیسے جیسے کم ہوگی ایسے اس کا کمپلائنس بڑے گا تو اس میں سٹیٹ کا اور سینٹر کا دونوں کا ریونیو اچھی طرح بڑے گا ایک thought یہ بھی ہے سر کی اس جیس تی کمپلائنس بڑتی بڑے کمپنیز کے لئے اس کو لے کر آپ کیا صفحہ دینا چاہیں گے دیکھ بڑی کمپنیوں کے لئے کوئی کمپلائنس کو زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ ایک بار اپنا سوفٹ ویر بنوانا ہے ایک 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 بار ایک 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 سوفٹ ویر جیس تی کی سسٹم کے انوروپ بن جائے گا پھر تو اٹومیٹکلی اسی ایک 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 سوفٹ ویر میں سے ہی جیس تی کا ریٹرن اٹومیٹک نکل آیا گا تو اس میں بڑی کمپنی کو کوئی چنطہ ہی نہیں چھوٹے کاروباریوں کے لئے بھی ایک بہار ایسا کہا گیا ہے کافی اس میں اُلجنے ہے 37 ریٹرن ایک سال میں پھائل کرنے ہوں گے یہ بات گلت ہے صحیح میں پوچھے تو ہر مینے میں ہر ویر پاری کو ایک ہی ریٹرن برنا ہے تو ہر ویر پاری کو جیسے بی ٹو سی اُس کو تو صرف اپنا ٹرن اوور کہ میری 5% میں کتنی آئیٹم ہے 12% میں کتنی آئیٹم میں نے بیچی 18% والی کتنی آئیٹم بیچی وار 28% والی کتنی آئیٹم بیچی وہ ٹوٹل ٹرن اوور دینا ہے بی ٹو سی والے کو چاہے اُس کا ٹرن ایفائلنگ ایکاؤنٹ میں آٹومیٹک کمپیوٹر دوارہ آ جائے گی اُس کو اُس کی چندہ کرنے کی ضرور نہیں ہے تو جو پرچیس کی ڈیٹیل ایفائلنگ ویب سائٹ میں آ جائے گی اور اُس کو انپوٹ ٹیکس کریڈٹ اُس حساب سے مل جائے گی تو اُس میں اُن کو تکلیف نہیں ہونے جو بی ٹو بی کاروبار ہے اُن کو مہینے میں ایک بار سیل سنو اس کی پوری ڈیٹیل ڈالنی پڑے گی کس کو بیچا اور اس کا جی ایسی اگر ڈیٹیل اگر ڈال دیں گے تو اُن کو بھی پرچیس سائیڈ میں اپنا ریٹرن خود نہیں بننا ہے وہ اوٹومیٹک اپنے آپ بن کے آ جائے گا کمپیوٹر میں تو پھر آپ کو کلک کر کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ ایک سیل بار دینا ہے تو جو مہینے میں تین ریٹرن بننے کی بات آ رہی ہے سچ مچ ہر ایک کو اپنی سیلز کی ڈیٹیل ہی دینا ہے اپنی تو یہ اوٹومیٹک سیسٹم ہے اس میں کمپلائنس برڈن بڑھے گا نہیں لیکن گھٹے گا جی ایک کروشل سیسر یہ بھی ہے کہ ایک طرف جب ریونیو کو لے کر یا نمال لگا جا رہا شاید پہلے سال تھوڑا سا شورٹ فال آئے دوسری طرف کمپنسیشن کا بھی اس میں کردی ہے بھارت سرکار کے اوپر کوئی اس کا بوجھ نہیں آنے والا ہے کمپنسیشن کٹی میں سیسٹ سے جتنا بھی انکم ہوگا وہ سب کمپنسیشن کٹی میں جائے گا پہلے سال میں مان لو اس میں ادھیک لائیابلیٹی آ رہی ہے تو تیمپراری ویز ایڈوانس کے دوارہ اس لائیابلیٹی کو ہم پورا کریں گے اور جرورت ہوگی تو پانچ سال کے بدلے میں سکھ چال رکھ سکتے ہم اس لئے کمپنسیشن کی ہمیں بلکل چنطہ نہیں ہے اس کے لئے ایک الگ سا سیسٹم ہم نے بنا دیا ہے سیس کی پوری انکم جس میں سیس میں سب کو انکم اسی میں جائے سر کیونکہ بہت سارے چھوٹے ویپاری بھی آپ کو سن رہے ہوں گے جن کو جن کو لے کے ایم لیسٹ تھوڑا سا یا ایک داؤٹ ہوگا ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے سیچویشن کو ایز آؤٹ کر سکتے ہیں یا کیسے جی ایسٹی بڑے یا ایک ڈیفکل ٹاپک کو ایز آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے کیا آپ کی سٹیٹمنٹ ہوں ان کے لئے دیکھ میری سب سے پراتنا یہی ہے چھوٹے ویاپاریوں سے کی جی ایسٹی کوئی بڑی چیز نہیں ہے بہت آسان چیز ہے پہلی بات تو یہ دوسرا کی اگر آپ نے ابھی تک مائیگریٹ نہیں کیا ہے اگر آپ ویٹ کے ویٹ ویٹ یا سمال سکیل مینیفیکچر ہے اور تو پھر آپ اپنے ویٹ نمبر میں سے جا کے اس کو جی ایسٹی نمبر لے لیجیے وہ اب تک ہو گیا ہوگا کیونکہ پورے دیش میں جو آکڑے آئے ہے اس میں قریب 80% لوگوں نے مائیگریٹ کر دیا ہے ویٹ ایک سر ویٹ نمبر لے لیا ہے نہیں لیا ہے تو آپ لے لیجیے اس کے لئے میری پراثنہ ہے تیسرا کی اس میں جو پرکریہ ہے وہ بہت آسان ہے آپ کسی کے بہکاوے میں آکے یہ مت سوچ کہ جی ایسٹی این میں بہت بڑی تکلیف ہونے والی ہے بہت آسان چیز ہے آپ کو جی ایسٹی ویب سائٹ پہ ایک آف آلگ سے ریٹرن بھی نہیں فائل کرنا پڑے گا جب بھی پہلی داری کے باد ایک سے دس داری کے اندر آپ پہلے مینے کا ریٹرن فائل کرنا ہے تو اس وی ایک سیٹ وی پورا جو حساب ہے وہ ریٹرن میں پریورت ہو جائے گا اور پھر آپ کو کچھ کرنے بڑی آسانی سے ہو جائے گا تو اس لئے آپ جی ایس ٹی کے بارے میں چنتہ مت رکھ ہے اس میں سب کا فائدہ ہے آپ کو کسی وی آفیس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی افیس میں سب کاروبار آپ کا آن لائن ہوگا تو پھر آپ کو جو ایک کرپسن کا اینگل تھا وہ بھی اس میں سے ہٹ جائے گا اور آپ کو کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی چلے بہت شکریہ ہم اپنا سمیہ میں دینے کے لئے ہم سے بات چیت کرنے کے لئے وستار سے اس پورے مدے پر چل چل شکریہ